یہاں دے ٹریزر میں آپ کا سمگت ہے اور ہم آپ کو ایسے مہنگے سکول کے بارے میں بتائیں گے اسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اور ہمارے بھارت میں ہر ماتا پتا کے اکشا ہوتی ہے کہ ان کے بچے بیسٹ سکول میں پڑھائی کریں آج کل پڑھائی میں ایک کمپیٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ کون سا سکول آپ کے بچے کے لئے سب سے بہتر ہے یہ تیہ کر پانا مشکل ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں ہمارے دیش میں تو کچھ سکول اتنے مہنگے ہیں کہ عام لوگ کے لئے ان سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہی ناممکن ہے حلانکہ آپ پر ہر سبیدہ بکو بھی خیال رکھا جاتا ہے اور اسی کارن یہ ٹاپ سکولوں میں سے ہے اور سکول کی فیسٹ آپ سنیں گے تو آپ کے پسیدے چھوٹشیں گے انہیں سکولوں میں سے شمار ہے ایک نام اور وہ نام ہے سندھیا سکول گولیرز سندھیا سکول کو اٹھارہ سو سمتاون میں گولیرز میں کھولا گیا تھا ایٹین نائنٹی سیون آزادی سے کافی پہلے اسکل کو تبکے مہاراج مادہ اور سندھیا نے کھولا تھا یہاں سے بولیورڈ کے کئی سیداری نے پڑھائی کی ہے انہوں نے سے سلمان خان اور انڈراغ کشبی پرمک گیا ہے اس کے علاوہ ریلائنس اندسٹریز کے مالک مکیش امبانی نے بھی اس اسکول میں پڑھائی کی ہے فیس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سندھیا سکول کی سارانہ فیس قریب سات لاکھ سترہزار آٹھ سو روپے پھر ہے مائو کولیج مائو کولیج اچمیر میں یہ بوائز ریشڈنشل پبلک سکول ہے جسے اٹھارہ سو پچھتر میں بنائے گیا تھا یہ بھارت کے سب سے پرانے بوڑنگ سکولوں میں سے ایک ہے یہاں نو گول گول کورس اور پولو گراؤنڈ ہیں اور یہ کی فیس سالانہ فیس لگ بگ پانچ لاکھ چودہ ہزار روپے گیس پس دون سکول کا نام اپنے سناؤگر ٹاپ موسٹ سکول ہے ہمارے ہندوستان کا اس اسکول کو دون ویلی میں انیس سو انتیس میں کھلا گیا تھا اور یہ اسکول صرف لڑکوں کے لیے یہاں سے دیش کے کچھ امیر خیرانوں کے بچوں نے پڑھائی کیے راؤل گانڈی راجیب گانڈی ہیرو گروپ کے سنیل منجال پون منجال اس کی جو فیس ہے وہ نو لاکھ ستر ہزار کیس پاس روپے سالانہ ہے پچیس زار ٹاون فیس ہے ایڈمیشن کے سمیہ پر تین لاکھ پچاس آر روپے سیکیورٹی کے طور پر جمع کرانے ہوتے ہیں جو کی ریفنڈیبیل ہوتا ہے ون ٹائم ایڈمیشن فیس ساڑھے تین لاکھ روپے دینے ہوتے ہیں تو ایک ساتھ اپورٹ کرنا یہ سب اسکولوں کو بڑا ہی مشکل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے ویلہم گوائز اسکول یہ بھی دہر دون بھی ہے یہ تیس ایکڑ میں فیلہ ہوئے اسکول ہے جو دون ویلی اسکول کے پاس میں ہے یہاں سے کئی بیڑے نیتاؤں نے پڑھائی کی ہے یہ میں سے پوروے کیند منتری منیشنکر ایئر کڑیسا کے سیم نوین پٹنایق پنجاب کے سیم کیپٹین امریندر سنگھ اور وکرم سیٹ جیسے دنگجن میں پڑھائی کی ہے یہاں سے ورون گاندی کے پتا سنجھے گاندی نہیں پڑھائی کی تھی یہاں کی جو سالانہ فیس سے وہ لگ بھگ مانچ لاکھ ستر ہزار روپے گیاس پاس ہے اس افدی کے دوران ٹویشن سمیت انہیں فیسلیٹیز کے لئے اترک ایک لاکھ روپے دینے پڑھتے ہیں اس کے بعد ہے وڈ سٹاک سکول یہ مسوری میں ہے یہ کو ایڈ بورڈنگ سکول ہے یہ سکول مرسلی میں ہے یہاں سے ایکٹر ٹاؤ ملٹر اور ایٹر نے انتارہ سہگل نے بھی پڑھائی کی ہے اس کی جو سالانہ فیس سے وہ لگ بھگ پندرہ لاکھ نبے ہزار روپے ہیں اور یہاں پہ ایڈ مشن کے سمیے چار لاکھ روپے دونے ہوتے ہیں جو نون ریفنڈیبل فیس ہوتی ہیں پھر ہے گود شیفرڈ سکول یہ اوٹی میں ہے اوٹی کا یہ ایک فل ٹائم ریسیڈنسل سکول ہے نرگیلی پہاڑی پٹی میں سے تھی اسکول کا کیمپس ستر ہی کر میں فیلا ہوئے اور اس کی جو فیس ہے وہ دس لاکھ روپے سالانہ کے آس پاس ہے اس کے بعد اسکول ہے ایکول مونڈیل ورلڈ سکول اور یہ مومبئی بھی ہے یہ سکول ابی پرائیمری ایئرز پروگرام میڈل ایئرز پروگرام اور ڈیپلومو پروگرام کے لیے یہ گریٹ نائن اور ٹین کے لیے آئی جی سی ایسی بھی آفر کرتا ہے نائن اور ٹین کے لیے یہاں کی جو سارانہ فیس ہے وہ دس لاکھ نبی ہزار کے آس پاس ہے دھنیواد آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد موسیقی